دلی دھیرے دھیرے کنٹرول میں آ رہی ہے جعفر آباد کے علاقے کو دنگائیوں سے خالی کرا لیا گیا ہے پولیس کہہ رہے ہیں کہ ہنسا والے علاقوں میں حالات قابو میں ہیں پچھلے دو گھنٹے میں ہنسا رکھی ہوئی ہے دلی پولیس نے کہا ہے کہ اشوک ویہار علاقے کے نام پر ایک ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہا ہے لیکن یہ ویڈیو اشوک ویہار کا نہیں ہے لوگ وائرل ویڈیو اور افواہوں پر دھیان نہ دیں دلی میں آج کی رات شانتی بنا رکھیں موٹر بائک جو ہے اس کو آگ کے حوالے کر دیا گیا اس میں بھی آپ دیکھیں تو آگ لگی ہوئی ہے چھتوں کے اوپر ساتھ میں جو ٹائرز ہیں جو پرانا سکرائب تھا وہ پوری طریقے سے جل گیا یہ فائرنگ ہو رہی ہے یہ فائرنگ ہو رہی ہے یہ کردم پوری سے فائرنگ ہو رہی ہے لگتار اس طریقے کے جو کھوکے ہیں کھالی کھوکے وہ یہاں سے برامد ہوئے ہیں کئی لوگوں کے گھر کے سامنے یہاں پر فائرنگ ہوئی ہے اور کئی لوگوں کو اس کے اندر چوٹ لگی ہے میں نے اپنی ٹیکسہ لے کے اندر گیا اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو انہوں نے دنٹا اونٹا لے کے مطلب مہانا چالک پڑ دیا آج جنی کی گئی پتھر باجی ابھی بھی رک رک کر ماں پر کی جا رہی ہے جو بھی لوگ ماں سے گزر رہے ہیں ان کے ساتھ مارپیٹ اور ان کے باہانوں کے ساتھ توڑ پور کی جا رہی ہے دلی پچھلے بہتر گھنٹوں سے جل رہی ہے حالات کتنے کابو میں کتنے بے کابو ہیں وارل ویڈیو نہیں آنکھوں دیکھی پکے ریپورٹ اتر پوروی دلی کے بیس علاقوں میں ہنسا کا کھلا کھیل چل رہا ہے آسمان میں اٹھ رہا یہ کالا دھوان ٹینشن کی کہانی بھائی کر رہا ہے کاریاں جلائی گئیں بائک پھوک دی گئیں دکانیں لوٹی گئیں پتھر بازی ہوئی فائرنگ کی گئی کردم پوری سے فائرنگ ہو رہی ہے لگتار لوگوں کو سریاں پیچا گیا مارا گیا دلی میں دنگا فیلانے والی بگٹ کون ہے بے گناہ لوگوں کی موت کا ذمہ دار کون ہے انڈیا ٹی وی کے بیس ریپورٹرز نے یمونہ پارک اس علاقے میں گراؤنڈ زیرو پر جا کر فل انویسٹیگیشن کی ہے ریپورٹرز نے اپنی آنکھوں سے پتھر چلتے دیکھے ششمدیدوں سے آنکھوں دیکھا حال جانا پولیس کا ایکشن دیکھا جہاں جہاں دنگا ہوا وہاں سے ہر تصویر ہم نے کیمرے میں قید کی مقصد صرف ایک ہی ہے کہ آپ تک صحیح ویڈیو پہنچے پکی جانکاری پہنچے یہ بلکل چاندباگ کا علاقہ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو آٹو موبائل شاپ تھی جو شوروم تھا اس کو کس طریقے سے آگ کے حوالے کیا گیا ہے تو یہاں پر آپ حالات دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس ٹیم جو ہے وہ یہاں سے نکل گیا تھا اس کے بعد کس طریقے سے یہاں پر جو شوروم ہے اس کو آگ کے حوالے کر دیا ہے ہم اسے پر کراوال لگے روڈ پر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو پتھر باجی ہو رہی تھی جو پولیس ٹیم یہاں پر پہنچی ہے پیرا میلٹری فورس پہنچی ہے اور یہاں پر لگاتار آسو گیس کے گولے جو ہے وہ پیرا میلٹری فورس اور پولیس کی طرف سے چھوڑے جا رہے ہیں آپ پورا دیکھیں پولیس اس سے پورے ایکشن بے جس طرقے لگاتار یہ شکایتیں مل رہی تھی کی پتھر باجی جو ہے وہ کراوال لگر روڈ پر ہو رہی ہے اس کے بعد پولیس ٹیم اور پیرا میلٹری فورس وہ یہاں پر پہنچی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار آسو گیس کے گولے جو ہے وہ پولیس ٹیم کی طرف سے چھوڑے جا رہے ہیں دکانوں کی ٹوٹی ہوئی یہ بھائیابہ تصویریں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں صبح سے ہی اپردریوں کے نشانے پر آئی گوکل پوری کی سکرپ مارکٹ دھو دھو کر جل رہی ہے یہاں آگزنی کی شروعات سو موار شام ہوئی تھی آگ کی الپٹیں ستھانی گھروں تک پہنچ چکی ہیں بارہ بجے کے قریب جو ہے پوری مارکٹ کو آگ کے حوالے کیا گیا تھا آپ تصویریں دیکھیں کہ کافی دیر بعد یہاں دمکل کی گاڑیاں پہنچ پائیں اس کا ریزن یہ تھا کہ دنگیں یہاں پر تھے اور فائر دپارٹمنٹ کی گاڑیاں نہیں پہنچ پا رہی تھی یہاں پر اور آپ دیکھیں کہ اس دکان میں ابھی بھی آگ لگی ہوئی ہے اور یہ پوری بڑی مارکٹ ہے سکرپ مارکٹ ہے دراصل یہاں پر گاڑیوں کا پورانا سمان ملتا ہے یہ گوکل پوری کا ٹائر مارکٹ ہے جہاں ہر سمجھ گرانکوں کی بھیڑ رہتی ہے اب شاروں طرف صرف دھوئے کا گوبار ہے دنگائیوں نے دکانوں میں آٹھ لگا کر کئی لوگوں کی روزی روٹی چھین لی مارکٹ میں آگ لگانے کے بعد بھی دنگائیوں کو سکون نہیں ملا بلکہ وہ گوکل پوری کے رہائشی علاقوں میں پہنچے اور دکانوں میں آگ لگا دی منیش پرساد نے کیمرہ پرسل کے ساتھ جان زوکھم میں ڈال کر یہ تصویریں آپ تک پہنچائی ہیں یہ تصویر ان گھروں کی ہے جن میں آگ لگائی گئی ان کو آگ کے حوالے کیا گیا اور یہ گوکل پوری کا اے بلوک علاقہ ہے جہاں پر اس سمجھ چاروں طرف تباہی کی تصویر ہے یہ اتر پشمی دلی کا بھجن پورا علاقہ ہے دنگائیوں کی بھیڑ سڑک پر ایک اٹھا ہے خولیام آتنگ کا کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ لوگ نہتھے نہیں ہیں بلکہ ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہے سمجھ داتا پون نارا نے ایسے محول میں صحیح تصویر دکھائی سب سے ڈراؤنی تصویر یہ ہے کہ جو بھی پتھر باز ہیں وہ ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں یہاں بھی دونوں ہی سمجھ دائے کے لوگ آمنے سامنے آگئے ہیں گلیوں سے باہر آگئے ہیں اور وہ ایک دوسرے پر پتھر بازی کر رہے ہیں جو گھر ہے دکانے ہیں ان کو آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے ان میں آگ لگا دی گئی ہے اور ساتھ میں بے حد مشکل حالات میں جو لوگ تھے ان کو پاس کے گھروں سے نکالا گیا تاکہ کہیں سے بھی کسی کو شتی نہ ہو بھاجن پورا کے پاس یمنا بھیہار میں تو اپدریوں نے سڑک پر کھڑی گاڑیوں کو بھی نہیں بکشا یمنا بھیہار علاقے میں جو اپدریوں نے جو سامان اور گاڑیاں ملی ان سب کو آگ میں پوری طریقے سے جھلسا دیا اور یہ دراصل ڈلی پولیس اور پیراملیٹری فورسز کے جوان لگاتار یہ کوشش کرتے آئے کہ آگ پر کابو پایا جا سکے اور پھر اس کے بعد جو گاڑیاں تھی یا پھر جہاں پر اپدری بھی بہت زیادہ بھاری تعداد میں تھے پتھر بازی کر رہے تھے ان کو نیانترت کرنے کی لگاتار یہ کوشش کی گئی یمنا بھیہار کے سامنے کردمپوری میں بھی سیکنوں کی سنکھیا میں دنگائی پتھر بازی کرنے ہوتھ رہے پورا علاقہ کھولیوں کی آواز سے گھنچ اچھا یہ کردمپوری کا کردمپوری ہے کردمپوری یمنا بھیہار سیوارا کے سامنے کردمپوری پھل فائر چل دے پھل فائر لگاتار فائرنگ کر رہے ہیں یہ لوگ یہ تصویر بھرمپوری علاقہ کی ہے جہاں دنگائیوں نے پہلے پتھراؤ کیا جب لوگ گھر میں ہو گئے تو دکانوں کو آگ لگا دی باہر کھڑی گاڑیوں کو فوک ڈالا اور لوگوں کی جان لے لی اب ہے پراشر میں دنگے کے سائے میں بھرمپوری میں ریپورٹنگ کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بائیک یہاں پر یہ پڑی ہوئی ہے بائیک کو آگ کے حوالے کردیا گیا اس میں کچھ تصویریں نکل کر سامنے آئی ہیں کہ جو بائیک چلا رہا تھا شخص اس پر حملہ بھی کیا گیا اسے ہسپتار لے جائے گیا اور اس کی موت بھی بتائی جا رہی ہے اس کی موت بھی بتائی جا رہی ہے دلی کے موج پور میں جب یہ ریکشہ چلانے والا شخص روز کی طرح اپنے پریبار کا بیٹ پالنے کے لیے نکلا تو ہنسا فلانے والوں نے اسے بھی نہیں بکشا کیا ہوا اندر کیا کچھ دیکھا آپ لوگوں کیا ہوا موج پور میں ہی کئی دکانوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا اس سے پہلے کہ وہ کئی اور دکانوں کو اپنا نشانہ بناتے موقع پر پہنچے پولیس کرنیوں نے بھیڑ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا دلی کے یمناپار کے علاقوں میں ناگرکتہ قانون کو لے کر ہوئی ہنسا کے بعد سے ماہال بہت تناہو کون ہے جن علاقوں میں زبردست ہنسا فیلے ہوئی ہے اس میں گوپولپوری، بھجنپورا، چانبار، کردمپوری، شمونہ بیہار، موجپور، برامپوری، بریجپوری، زاپرابار، شاستری پارک، بابرپور، کبیر نگر، گرابل نگر، سب سے زیادہ پر بھاویت ہیں انڈیا ٹی وی ریپورٹرز کی کیمرے میں کچھ اور تصویریں بھی قید ہوئی ہیں جنہیں آپ دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ آخر دلی میں ہنسا کا کھیل کھیلنے والوں کا مقصد کیا ہے آخر وہ کیوں دلی کو آگ میں جھوپ دینا چاہتے ہیں چانبار علاقے کے اس پارک کی تصویر کو ذرا دھیان سے دیکھئے ایک شخص کے ہاتھ میں پلاسٹیک کی کیرٹ ہے جس میں وہ ہنسا کے لیے پتھر اکٹھے کر رہا ہے اور اس نے اپنا چہرہ سپھید رنگ کے رومال سے چھپایا ہوا ہے اس دنگائی کی تصویر ستھانیے لوگوں نے اپنے کیمرے میں قید کر لی پتھر جو ہے وہ ان کٹوں میں رکھے ہوئے ہیں تاکہ جو پتھراب ہے وہ لوگوں کے اوپر کیا جا سکے اس کی تمام تیاریاں جو ہے وہ یہاں پر کی گئی تھی اور دیکھے کٹوں کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ یہاں پر رکھے ہوئے ہیں بھجن پورا علاقے کی جو تزویر زامنے آئی ہیں وہ بے ہٹ ڈرانے والی ہے لیکن ان تزویروں کے پیچھے کی کہانی سن کر آپ حیران ہوئے بینا نہیں رکھ سکتے اوپدریوں کا مقصد لوگوں میں دہشت پھیلانا ہے تاکہ لوگ گھر چھوڑ کر جا سکیں اور کو آرام سے لوٹ پارٹ کر سکیں ساری گاڑیوں میں آگ لگا دی سارے سوروں میں آگ لگا دی بہت بری استثیتی ہے ڈلی پولیس سمیت پیرا ملیٹری فورس لگاتار ٹینشن والے علاقوں میں مارچ کر رہی ہے اور اوپدریوں کو خدیرنے کی کوشش میں جھٹے ہیں لیکن ڈنگائی ایک رڑنیتی کے طور پر ہنسہ فیلانے کا کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر افواہیں فیلائی جا رہی ہیں کنفیوزن پھیلائی جا رہا ہے ٹینشن کے اس ماحول میں ہمارے جاباز ریپورٹر نے سیم سے کام لیتے ہوئے بڑی ہی پوزیٹیف ریپورٹنگ کی ہے اور ایک دم صحیح تصویر آپ کو دکھائی ہے موسیقی